بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر 10 اور یہ چپٹر نمبر 10 جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے سروے اینڈ بانڈریز اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے پارٹ فاسٹ کے اندر وہ 116 سے لے کر 123 تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پرنٹ فار جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ سروے کیا چیز ہوتی ہے اور حد بندی کیا چیز ہوتی ہے اب سروے کہتی ہیں جائزہ لینے کو اب یہ میک مائمان یا بورڈ آف ریونیو یا جا ریونیو ڈپارمنٹ ہے کسی بھی صوبے کے اندر وہ اپنے صوبے کے اندر یہ زمینوں کا جائزہ لیتا ہے ان کا سروے کانڈرٹ کرتا ہے اور ان کی حد بندی کرتا ہے اور یہ سروے جس طرح یہ سروے جو کانڈرٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ زمین کی حد بندی کی جاتی ہے اور اس کو ایک نمبر الارٹ کیا جاتا ہے جیسے ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اور آئی ڈی کارڈ کے اندر ہر بندے کو ایک نمبر ہوتا ہے جو اس بندے کی پہچان ہوتا ہے اسی طرح جب سروے کانڈرٹ کیا جاتا ہے تو ہر ایک زمین کو یا ٹکڑا آرازی کو ایک نمبر الارٹ کیا جاتا ہے میک مائمال کی طرف سے اس کو کہتے ہیں سروے نمبر یا خسرہ نمبر اس کو کہتے ہیں تو دوستو یہ سروے جو ہے یہ حکومت کی منظوری سے بورڈ وار ریونیو جو ہے یہ وقتن وقتن کانڈرک کرواتے رہتی ہیں اور اس کے بعد اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے حکومت کو ذریعی ٹیس کی وصولی میں آسانی ہوتی ہے دوسرا لوگوں کے جو رائٹس ہوتی ہیں وہ کس ساتھ تک ہیں وہ اس سروے سے پتا چلتی ہیں وہ زمین کے اوپر کے ساتھ تک قابض ہیں وہ ان کو پتا چلتا ہے اور جتنی بھی ریلیونٹ جو ریکارڈ آف رائٹ ہے وہ اسی سروے سے منٹین کیا جاتا ہے اور جو پریارڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے جو مبندی جس کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سروے کی بنیاد پر دیار کی جاتی ہے اور جب زمین آپس میں وراست بڑھتی ہے تو اس میں پھر سروے کے ضرورت پڑھتی ہے جب زمین کو تقسیم کیا جاتا ہے تو سروے کے ضرورت پڑھتی ہے تو اسی طرح کے دیگر جو امور ہیں وہ سروے کے ذریعے ان کو حل کیا جاتا ہے اب سروے کے ذریعے فرسٹ اپ وال جو ہے وہ کسی کاغذ کی اوپر لائنی کھینچ کر اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فیرڈ میں یا شجرہ کشتوار یا لٹھا جو آپ دیکھتے ہیں یہ اسی کے ایک فارم ہے تو سب سے پہلے آتیا ٹاپک کے اوپر سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن من سکسٹین ہے یہ کہتی ہے کہ ریونیو سروے می بھی انٹریڈیوز بائی بورڈ آف ریونیو ان اینی پار آف پروینس اب اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے یہ ریونیو سروے کنڈرٹ کرنے کا حکم سادر کر سکتا ہے کسی بھی جگہ اور جہاں مناسب ہو تو اس کے اندر ٹوٹل تین چیزیں بتائی گئی ہیں پہلی چیز کے اندر لینڈ ریونیو ایٹ بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کے لیے یہ قانونی عمر ہوگا جہاں وہ ضروری سمجھے پورے صوبے کے اندر کسی بھی جگہ پر زمین کے کسی بھی ٹکڑے کا یا کسی بھی خطے کا یا کسی بھی اسٹیٹ کا یا کسی بھی محال کا اگر سروے کرنا ضروری ہو یا زمین کا جائزہ لینا ضروری ہو تو وہ اپنے کسی نوٹیفکیشن کے ذریعے اس علاقے کا جو کولیکٹر ہوگا یا ریونیو افیسر ہوگا اس کو حکم صادر کرے گا کہ آپ بھائی فلان علاقے کے اندر جاؤ اور زمین کا بندوبست کرو یا اس کا ریکارڈ بناو اور اس ریکارڈ کو مینٹین کرو اور اس کو محفوظ کرو اور اسی طرح کا جب کوئی دیگر مقصد حاصل کرنا ہو جو حکومت نے کسی اپنے سپیشل آرڈر کے تحت ان کو دیا ہو تو اس کے تحت بھی ان کو اگر سروے کانڈرٹ کرنا ہو تو یہ سروے کانڈرٹ کرتی ہیں تو اس کو استلاحاں یہ سیکشن ایک سو سکسٹین کے تحت ایک سو سولہ کے تحت اس کو ریونیو سروے کہا جاتا ہے دوسری بات انہیں یہ کی ہے کہ بورڈ آف ریونیو کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی خطے خطہ زمین یا کسی بھی ٹاؤن کا کسی بھی گاؤں کا یا کسی بھی شہر کے اندر جو زمینیں واقع ہیں یا کسی بھی علاقے کا اگر وہ سروے کانڈرٹ کرنا چاہے تو بورڈ آف ریونیو اپنے کسی نوٹفیکیشن کے در ہی ہے اس علاقے کا جو کلیکٹر ہوتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ اس علاقے کے اندر سروے کانڈرٹ کریں اور اس کے بعد جو رپورٹ ہے ہمیں کریں تیسری بات یہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو کے حکمات کو مدے نظر رکھتے ہوئے کلیکٹر جو ہوتا ہے کسی بھی زلے کے اندر وہ اگر وہ خود سروے کر رہا ہے یا اس نے کوئی اپنا بندہ ہائر کے ہوئے اگر وہ سروے کانڈرٹ کر رہے ہیں تو ان کی نظر میں کوئی ایسی زمین یا زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا آ جاتا ہے جس کا سروے اٹس پارٹ وہ ریزنبل نہیں ہوتا یا جس کا وہ سروے نہیں ہو سکتا تو اس کو پھر وہ چھوڑ بھی سکتی ہیں تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو سیونٹین ایک سو سترہ اس میں یہ جو پاور آف ریونیو افیسر تو ڈیفائن بونڈریز اب اس کے اندر یہ جو ریونیو افیسر ہوتا ہے جو کسی بھی زلے کے اندر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ از خود بھی کسی سٹیٹ کا جب اس کو حکم سادر ہوتا ہے بورڈ آف ریونیو کی طرف سے یا کمیشنر کی طرف سے اور اس علاقے کا سب سے پہلے آپ وہ بودیاں لگاؤ برجی لگاؤ اور اس علاقے کا سروے کانڈرٹ کرو یا از خود بھی وہ یعنی کہ بورڈ آف جو ریونیو اس کی آڈر کے تحت بھی وہ کر سکتے ہیں یا اگر کوئی بندہ انفرادی طور پر یا کوئی کچھ لوگ یا کچھ اشخاص اپنا اجتماعی طور پر ریونیو افیسر کو اگر وہ اپلیکیشن موب کرتی ہیں کہ جناب ہماری زمین کی جو ہے یہ حد بندی کی جائے یا کسی کھید کی حد بندی کی جائے یا زمین کے کسی رکبہ کی وضاحت کی جائے یا اس کی حد بندی ضروری ہے اس کو کوئی بونڈری مارک اس کے اندر کوئی بنانا ہے یا بونڈری مارک کو مرمت کرنا ہے اس کو رپیئر کرنا ہے تو پھر وہ ریونیو افیسر آز خود جو اس کو منظوری ملی ہوگی اس کے مطابق یا پھر وہ کسی بندے کی درخواست کے اوپر سروے کانڈرٹ کر سکتا ہے دوسری بات اس کے اندر انہیں یہ کی ہے کہ ریونیو افیسر اگر سروے کانڈرٹ کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس علاقے کے اندر یا جس خطہ زمین کے اندر اگر کوئی سابقہ برجی لگی ہوئی ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ پرانی برجی جو ہے اس کے ساتھ ہی لگی ہوگی جس زمین کا وہ سروے کانڈرٹ نہیں ہوا تو اس پرانی یا سابقہ بُتی کو یا برجی کو یا جو ادھر کوئی مارک جو ہے بانڈری مارک ہے اس کو بیس بنا کے یا اس کو بنیاد بنا کے وہاں سے شروع کرے گا اور اس ساری زمین جس کا اس کو حکم صادر کیا گیا ہے اس کی پھر وہ عد بندی کرے گا اس کی پمائش کرے گا اس کو پھر ایک سروے نمبر دے گا اور اگر اس طرح کی کوئی بُتی لگی ہوئی نہیں ہے اگر اس کے پاس بورڈ آف ریونیو کی طرف سے آرڈر ہے یا کولیکٹر کی طرف سے کوئی آرڈر ہے کہ بھئی آپ نے اس مقام کو بنیاد بنا کر یا اس برجی کو یا اس پختہ سڑک کو یا پختہ نالے کو یا کوئی بھی دیگر جو اس کے علاوہ جو پختہ چیز بنی ہوئی ہے اس کو بنیاد بنا کے آپ نے اس علاقے کا سروے کانڈرٹ کرنا ہے یا پھر کوئی عدالتی حکم ہے یا عدالتی بگری ہے تو پھر اس کے مطابق وہ جو ریونیو افسر ہے وہ سروے اس زمین کے ٹکڑے کا یا اس اسٹیٹ کا کرنے کا پابان ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ اس کی رپورٹ کرے گا مطالقہ ایتھارٹی کو اور پھر اسی طرح یعنی کہ اس میں سروے اسی طرح کانڈرٹ کرنا ہے کہ جس طرح عدالت کے دیگری یا عدالت کا حکم ہے یا ریونیو ایتھارٹ کا حکم صادر کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ سروے کرنے کا پابان ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ایک سو اٹھارہ اب سیکشن ایک سو اٹھارہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سروے فار دی پرپلز آف ایتھارٹ بنانے والے ہیں انہوں نے سیکشن ایک سو اٹھارہ کے اندر انہوں نے سروے کانڈرٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی علاقے کے اندر نیا ریکارڈ آف رائٹ بنانا ہو یا اس کو اثر نوت تیار کرنا ہو یا اس کے اندر کوئی ایمینڈمنٹ کرنی ہو یا اس کے اندر کوئی مزید اس کے اندر کوئی ایٹ کرنا ہو یا سب سٹیکٹ کرنا ہو تو پھر ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ سروے کانڈرٹ کرتے ہیں مثال کی طور پر جب ریکارڈ آف رائٹ بنانا ہو سیکشن لینڈ ایمینڈ ایٹ کی سیکشن 55 کی تحت نیا ریکارڈ بنانا ہو یا اس کا بندوبت کرنا ہو ریکارڈ آف رائٹ منٹین کرنا ہو یا پھر کسی جو سیکشن 116 آف لینڈ ایمینڈ ایٹ 1967 کی تحت اثر نو کسی کوئی سروے کانڈرٹ کرنا ہو یا اس کا تحین کرنا ہو یا بنانا ہو یا تو پھر ان کے لئے ضروری ہے ان کے اندر جو قوائد یہ جو 116 کے تحت دیئے گئے ہیں ان کو بروے کار لاکر ریونیو آف سر جو ہے وہ ان کے مطابق پھر سروے کانڈرٹ کرے گا تو سروے کانڈرٹ کرنے سے پہلے ریونیو آف سر کے لئے ضروری ہے سروے کانڈرٹ کرنے کے بعد جو اس نے رپورٹ بنائی ہے اس کو پھر وہ شائع کرے گا یا اس سے پہلے سروے کا جو نوٹس ہوتا ہے اس کو شائع کرے گا اور اس کے اندر وہ یہ منشن کرے گا اپنے نوٹس کے اندر ریونیو آفیسر کہ تمام وہ لوگ جن کو اس علاقے کے اندر فلان علاقے کے اندر فلان خطہ ارازی جو ہے یا اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر اگر ان کا کوئی مفاد ہے یا وہ لینڈ اونر ہے یا ان کا کوئی رائٹ ہے تو وہ از خود اپنا اسالتن یعنی کہ پرسنلی یا اپنے مختیار کے ذریعے تھروپ لیڈر یا اپنا جو ان کا جس کو پاور افٹارنی انہوں نے اتا کیا ہوا ہے وہ اس کے ذریعے اس نوٹس کے اندر وہ بتا دیتے ہیں جی کہ آپ نے فلان تاریخ کو صبح اتنے بجے فلان دفتر کے اندر آپ نے حاضر ہونا ہے اگر جو انہوں نے نوٹس کے وجہ اپنا سروے جو شائع کیا ہے اس کے اندر ان کو کوئی اعتراض ہے کوئی اوبجیکشن ہے تو اس سے پوچھا جائے گا ان کے جو وہ جو ہوں گے وہ اوبجیکشن ہوں گے ان کو رفع کیا جائے گا اور اس کے بعد اس سروے کو ختمی شکل دی جائے گی دوسری بات اس اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود نوٹس کے حاضر نہیں ہوتا جب سروے کنڈرکٹ کرنے کے بعد یہ جو سیکشن من ایٹین کے تحت کسی ریونی افسر نے کنڈرکٹ کیا ہو اور اس نے جو متعلقہ لوگ ہیں جو زمین کے مالکان ہیں یا لینڈ آنرز ہیں ان کو اس نے بدریہ نوٹس طلب کیا ہو اور وہ کروائی میں حصہ نہ لیں تو پھر اس کو ریونی افسر کو اختیار اصل ہے کہ اگر وہ اس کے بعد آتی ہیں تو ان کے اوپر کم از کم پچاس رپیہ فائن کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو انیس سیکشن ایک سو انیس کہتی ہے کہ اسسسٹنٹو بی گیون بائی ہولڈر اور ایڈر ایڈرز ان میرمنٹ آر کلاسیفکیشن آف لینڈ اب اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے وہ زمین کی جب پمائش کر رہا ہوگا یا زمین کی جب کلاسیفکیشن کر رہا ہوگا کہ یہ کس سرکل کے اندر آتی ہے کس ریونی سرکل کے اندر آتی ہے تو اس کے لئے پھر جو زمین کی جو مالکان ہوتے ہیں ان کو وہ کہے گا کہ آپ مجھے افرادی قوت دیں تاکہ میں یہ جو یہ جو اپنا سروے ہے یا زمین کے پمائش ہے اس پمائش کر سکوں یا اس کی کلاسیفکیشن کر سکوں تو اس کے لئے اٹ لیسٹ جو اتنا کام ہوگا اتنے کم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ریونی افیسر ہیں جو مناسب تعداد کے اندر جو اس کو افرادی قوت ضرورت ہوگی تو پھر لینڈ اونرز جو ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ پھر ان کو وہ بندے پروائیڈ کریں اور اس میں ایک بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کو فلیگ مین کہتے ہیں یا جس کے جو جس کے پاس جھنڈی ہوتی ہے وہ ایک جھنڈی والا بندہ ہوتا ہے اور دوسرا بندہ سوری اور دوسرا بندہ جو ہوتا ہے اس کو چین مین کہتے ہیں جس کے پاس زنجیر ہوتی ہے جس کو جہیب ہوتی ہے جو زمین کی پمائش کے لئے ضرورت ہوتی ہے وہ جو کھینچتا ہے اور جھنڈی والا پھر وہ جھنڈی علاقے اپنا وہ ڈیکلئر کرتا ہے تو اس سے پھر وہ جو ریونی افیسر ہے وہ زمین کی میئرمنٹ کرتا ہے تو یہ بندے بنیادی طور پروائیڈ کرنا یہ زمین یہ اونر جو ہوتا ہے یا جو مالک کی زمین ہوتا ہے یا جس کا کوئی مفاد ہوتا ہے اس کا کام ہے پروائیڈ کرنا دوسری بات اس کے اندر یہ کیا ہے یہ سیکشن ون نائنٹین کے اندر کہ ریونی افیسر جب کسی لینڈ اپنا لینڈ اونر کو کہتا ہے کہ جناب مجھے یہ زمین کے پمائش کرنے کے لئے آپ افرادی قوت دیں یا مجھے بندوں کے ضرورت ہے آپ مجھے بندے پروائیڈ کریں تاکہ میں زمین کو آسانی کے سزا پمائش کر سکوں ایک بندہ مجھے جھنڈی کے لئے اور ایک بندہ مجھے جریب کھینچنے کے لئے یا زنجیر کھینچنے کے لئے چاہیے تو اگر وہ لینڈ اونر وہ ان کو افرادی قوت مہیا نہیں کرتا یا پھر وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر ریونی افیسر کے لئے لازم ہے کہ پھر وہ اپنی طور پر کچھ لوگوں کو ہائر کرے خدمات ہائر کرے ان کو ملازم بطور ملازم ان کو ہائر کرے اور وہ لوگ ان میں سے ایک بندے کو جھنڈی والا پرسن بنا دیں یا فلیگ مین بنا دیں دوسری بندے کو زنجیر کھینچنے والا یا چین مین بنا دیں اور اس کے بعد جب وہ زمین کے پمائش پوری ہو جائے گی تو ان کا جو افزانہ بنتا ہے یا ان کا جو مہنتانہ بنتا ہے یا ان کی جو فیس بنتی ہے ملازمین کی جو انہوں نے کام کنڈٹ کیا ہوگا تو پھر وہ جو جو زمین کے مالکان ہوتی ہیں ان کی زمین سے بطور ایریہ رابتی لینڈز پھر یہ ریونیو افیسر جو ہے وہاں سے کولیٹ کر سکتا ہے یا وصول پا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان پوینٹی اب سیکشن وان پوینٹی کہتی ہے کہ پروفیشنل سروے اب پروفیشنل سروے کیا ہے اب پروفیشنل سروے یہ ہے کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ یہ بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ کسی کولیکٹر کو یعکم سادر کرتا ہے کہ آپ کا یہ جو ٹاؤن ہے جس کے اندر پانچھے ساتھ یونیو کانسل ہیں آپ نے اس پورے علاقے کا آپ نے یہ سروے کانڈکٹر میں ہے اب ایک جو ریونیو افیسر ہے یا جو اس کا پٹواری ہے ویلیج افیسر ہے یا پھر وہ جو سوری اپنا پٹواری ہے یا پھر جو نمبردھار ہے وہ بندے اگر یہ اتنا بڑا کام تو کر نہیں سکتے تو پھر بورڈ آف ریونیو دیکھتا ہے کہ یار یہ جو بندے ہیں یہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ پرائیویٹ کسی فرم کی کسی سرکاری ادارے کی یا کسی غیر سرکاری ادارے کی پھر وہ خدمات حاصل کرتی ہیں ان کی خدمات حاصل کرنے کے لئے بورڈ آف ریونی جو ہے اخبارات کے اندر یا دیگر جو اپنا اشاعت کے جو ذرائع ہے پھر ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں اخبار کے اندر بعض وقت اشتیار دے دیتی ہیں کہ فلان کے علاقے کے اندر ہم نے سروے کانڈرٹ کرنا ہے اور ہمیں سروے جو لوگ کانڈرٹ کرتے ہیں یا ادارے یا ایمسٹیوٹ جو ہیں ان کی خدمات درکار ہیں ان کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے بعد ان کو پھر وہ سروے کا کام سوپا جاتا ہے اور وہ جو سروے کا جو ان کو نوٹفیکیشن دیا جاتا ہے وہ اس کو شائع کی جاتا ہے اور جس میں کون کون سی چیزیں منشن ہوں گی جس علاقے کا سب سے پہلے جس علاقے کا سروے کرنا مقصود ہے یا کانڈرٹ کرنا مقصود ہوتا ہے اور اور سروے کی جو قائن ہے یہ دونوں اس کے اندر وہ سروے کے نوٹس کے اندر وہ منشن کریں گے جس کو ڈسپلی کیا جائے گا دوسرا نام یا عوضہ ان افراد کا جن کو سروے مکمل کرنے کے بعد پیش کیا جائے گا اور دوسرا جو لوگ سروے کانڈرٹ کریں گے ان کے نام اور عوضے اس کے اندر منشن ہوں گے تیسری چیز جو بانڈری مارچ جو انہوں نے وہ بنانی ہے جو وہ جو حد بندی کرنی ہے وہ اور ان کی ان کی جو دیگر اقسام ہیں وہ انہوں نے منشن کیا ہوتی ہیں اور جہاں جہاں انہوں نے برجی لگانی ہے وہ انہوں نے ٹرمن کرنا ہوتا ہے اور جو سٹاف ان کو مہیا کیا جائے گا اس کے بعد بات تھوڑا بہت ڈیٹیل منشن کیا جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں منشن کرنے کے بعد اس نوٹیفکیشن کو شائع کیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نوٹیفکیشن کی تاریخ کے بعد جب سروے مکمل نہیں ہو جاتا تو سروے کنڈکٹ کرنے والے افسران جو ہیں وہ دفعہ اچھا تو اس میں یہ جو ہے آخری چیز دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جب یہ سروے جب تک مکمل نہیں ہو جاتا سروے کی ڈیٹ کی اشار جب سے وہ جو ادارہ ہے یا انسٹیوٹ ہے جو پرائیویٹ یا جن کی وہ سرویسز بورڈ آفرینڈ میں حاصل کرتا ہے جب وہ سروے کنڈکٹ کرنا شروع کریں گے جس دن وہ نوٹس ایشو اپنا شائع کریں گے اس نوٹس سے لے کر اس نوٹس سے لے کر جب تک سروے مکمل نہیں ہو جاتا اس دن تک یہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر سروے کنڈکٹ کے اندر شامل ہوں گے یا سروے کنڈکٹ کرنے کا والا جو سٹاف ہوگا اس کو پھر ریونیو آفیسر کے یہ سیکشن ایک سو بیس سب کلاس ٹو کی تحت ان کو اختیار حاصل ہوں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو اکیس سیکشن ایک سو اکیس کہتی ہے پاور آف بورڈ آف ریونیو ٹو میک رول فار ڈیمارکیشن آف بونڈریز اینڈ ایریکشن آف بونڈریز مار اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہایا کہ بورڈ آف ریونیو سروے کی بابت وہ قواعد و زوابت بنا سکتا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جہاں اپنا کوئی برجی بنانی ہو اس کو اپنا منٹین کرنا ہو اس کو بنانا ہو کھڑا کرنا ہو یا اس کو ریپیئر کرنا ہو اس کے اندر کون سا میٹیریل استعمال ہوگا اس کی کیا سائز ہوگا اس کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے تو کس علاقے کے اندر ہوگی اس کی کیا قسم ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ بورڈ آف ریونیو کے پاس اختیار ہے کہ جب وہ سروے کانڈاٹ کرنا چاہیں گے تو جس علاقے کے لیے سروے کانڈاٹ جس علاقے کا سروے کانڈاٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس علاقے کے لیے اس کے رسم و رواج کی مطابق طریقہ کار کی مطابق بورڈ آف ریونیو کے پاس پھر اختیار ہے کہ پھر اس کے لیے قواعد و زوابت ترتیب و تشکیل لے لیکن یہ جو قواعد و زوابت بنائے جائیں گے یہ نہ تو یہ ایکٹ آزا سے کانٹرڈکٹی ہوں گے اور نہ ہی ان سے متصادم ہوں گے اور نہ ہی ان کو یعنی کہ ان کے خلاف نہیں ہوں گے تو اس کے اندر یہ ان کو پھر یہ بورڈ آف ریونیو جو ہے یہ پھر اپنے جو قواعد بنائے گا تو اس کے اندر پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اس علاقے کے اندر اس طرح کا بانڈری مارک بنانے کوئی سیادہ بنانے یا ٹرائی جنگشن بنانے یا کوئی برجی لگانی ہے کوئی بھتی لگانی ہے یا کوئی پختہ کھالے کے اپنے بیس بنانے ہیں وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہدایات ہیں جب سروے کنڈکٹ کیا جائے گا تو یہ ایک سو ایکیس کے تحت یہ بورڈ آف ریونیو ہے وہ اس کے قواعد زوابط بنا کے یہ جو لوگ جو بھی اگر ریونیو اپسر کنڈکٹ کرتا ہے یا اس کو کوئی اجینڈ کرتا ہے یا پٹواری کرتا ہے یا اسسسٹنٹ کولیکٹر کرتا ہے یا پرائیویٹ طور پر کرتے ہیں تو یہ پھر بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کے بعد یہ رول بزے کر کے ان کے حوالے کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان ٹوئنٹی ٹو اب سیکشن وان ٹوئنٹی ٹو کہتی ہے ایک افیکٹ آف سیٹلمنٹ اس کے تحت کیا جا رہا ہو اور وہ حد بندی ایٹ ہازہ کے جو باب نمبر آٹھ ہے یعنی کہ ذریعی ٹیس کے وصولی یا کولیکشن آف لینڈ ریونیو کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو یہ جو حد بندی کی جائے گی یا جو سیٹلمنٹ کی جائے گی اس کو حکمی تصور کیا جائے گا اگر اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو حد بندی کی گئی ہے یہ درست ہے یا جو بونڈری مارک لگائیں گے ہیں وہ درست طور پر لگائیں گے ہیں دوسری ایک کہ زمین کی جو حد بندی کریں گے اور جو بونڈری مارک بنائیں گے تو اس بونڈری مارک کے دونوں اطراف کے اندر رہنے والے جتنے بھی وہ جو زمیندار اپنا جو جن کی زمینیں واقع ہیں وہ اپنے حصے اگر اگرچہ ان کے حصے کو ڈیٹرمنٹ کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو یا ان سے مطالق ہو یا نہ ہو تو اس کو میٹر نہیں کیا جاتا اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حتمی ہے اور اس کی اگر کسی بند کو اس کے اوپر کو اوبجیکشن ہے تو پھر اس کے اندر انہوں نے دوسری بات کی ہے کہ کولیکٹر جو ہے وہ قابض جو ہوتا ہے لینڈ جو بنا کسی کی زمین پر قابض ہوگا تو پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو بے داخل کر سکتا ہے بالفاضی دیگر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کسی حد بدنی کو حتمی طور پر مقرر کر دیا گیا ہو اور کولیکٹر بورڈ آف ریونیو کے بنائے گے قوائد و ضعابت کے مطابق اور حکومت کی منظوری لے کر اگر اس کے پاس کوئی اپلیکیشن آتی ہے یا اس کے نوٹس کے اندر آس خود آتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی زمین کے اوپر غلط طور پر قابض ہے تو اس کو وہ بے داخل کر سکتا ہے یا اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے پاس کسی عدالت کا کوئی حکم آ جاتا ہے یا کوئی ڈگری آ جاتی ہے تو اس کو بھی اس شخص کو بھی اس سے نکال سکتا ہے جو جس کا کوئی رائٹ اس زمین سے یا عراضی سے نہ بنتا تو اگر کوئی بندہ اس کے اوپر احتراج شرطان نہیں کرتا یا اوبجیکشن ریز نہیں کرتا تو پھر اس کو جو یہ جو انہوں نے اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ذری ٹیکس کی وصولی ہوتا ہے تو ذری ٹیکس کی وصولی کے لیے جو انہوں نے حد بندی کر دی ہے یا انہوں نے اپنا جو ڈیمارکیشن کر دی سروے نمبر ایلارٹ کر دیا اس کے اندر مالکان کا تائین کر دیا کاشکارکان مزاران کا تعلق کر دیا یا جو اس کے اندر ٹینٹ سے ان کا تعلق وہ تائین کر دیا سب کا ہو گیا تو پھر اگر اس سے جو ذری ٹیکس جو لینڈ پولیکشن اور لینڈ ریونی کے مقاصد پورے ہوتی ہیں تو پھر ان کو حتمی تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان ٹوئنٹی تری اب سیکشن وان ٹوئنٹی تری کہتی ہے کہ پاور ٹو فیکس بانڈریز بیٹوین ریورین اسٹیٹس اب اس کے اندر ایک بلکل ڈیفرنٹ سٹوری ہے اور وہ سٹوری یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ممالک کے اندر یہ مونسون جو ہے اس کی بارشیں ہوتی ہیں اور مونسون کی بارشوں کی وجہ سے بارشوں کا بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جو دریاؤں کے اندر آتا ہے اور دریاؤں جو ہوتے ہیں وہ اوورفلو کر جاتی ہیں اور وہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر جن نوہوں کی اراضیات یا زمین یا ایسٹیٹس واقع ہوتی ہیں اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ دریاؤں کا پانی جو ہوتا ہے وہ جو زمینیں واقع ہوتی ہیں دریاؤں کے ساتھ ان کا کٹاؤ کرتا ہے وہ زمینیں دریاں برد ہو جاتی ہیں ان کے اوپر سے پانی گزارتا ہے وہ زمین کے جو فصلے ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں وہ زمین کے اندر وہ جو ان کے وہ جو بنے بنائے ہوتی ہیں انہوں نے جب پکڈنڈی بنائی ہوتی ہے یا زمین کو جو انہوں نے وہ پکڈنڈی کے ذریعے تقسیم کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی وہ پانی کے اندر بے جاتی ہے اور پھر وہ زمین ساری کے ساری فلیٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جب زمین صورتحال اختیار کر لیتی ہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے کیا قانون بنایا ہوا ہے تو لینڈ ریونیو ایکٹ بنانے والوں نے یہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے اندر ایک سیکشن دی ہے سیکشن 123 اب سیکشن 123 یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹ یعنی کہ اس نے کسی ایک بندے کی اسٹیٹ یا ایک سے زیادہ بندوں کی اسٹیٹ یعنی کہ بہت زیادہ اسٹیٹ ہوں دو اسٹیٹ تین پانچ دس بیس جتنے میں ہیں اگر وہ اس میں دریا بھرد ہو جاتی ہیں ان کا کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں ان کا وہ جو زمینیں پانی کے اندر بیہ جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے طریقہ کاری اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ اگر اپلیکیشن کوئی مصول ہوتی ہے اس کو اپنا کولیکٹر کو یا اگر کولیکٹر کے پاس وہ اپلیکیشن مصول نہیں بھی ہوتی تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ جو اس طرح کی زمینیں ہوتی ہیں ان کا کسی قانون کے تحت اگر کوئی طریقہ کار آلریڈی مقرر کیا گیا ہے یا کوئی اس علاقے کے اندر کوئی رواج ہے جو ایک عرصے سے پریویل ہے کیونکہ وہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے وہ تو ان کا مستقل ایک مسئلہ ہے جب بھی سلاب آئے گا وہ ان کے زمین بھی جائے گی یا اس کے لیے کوئی عدالتی ڈگری کسی کے تحت کوئی حکم صادر کیا گیا ہے یا حکم کی روح سے جو قابل اطلاق ہو تو پھر وہ جو پولیکٹر ہوگا یا ریونی افیسر ہوگا اس قانون کو بروے کار لاتے ہوئے عدالتی ڈگری کو بروے کار لاتے ہوئے اس عدالتی حکم کو بروے کار لاتے ہوئے یا اس رواج کو بروے کار لاتے ہوئے پھر وہ اس جو سٹیٹ ہوگی وہ زمین ہوگی جو دریا برد ہوگئی ہوگی اس کی پھر وہ ہاتھ بندی کرے گا اس کی پھر وہ ہاتھ بندی کرے گا اور پھر وہ لوگوں کے درمیان اس کو وہ تقسیم کر دے گا تو بورٹ آف ریونیو جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ جب اس طرح کا ایک مستقل مسئلہ ہو کسی علاقے کے اندر کسی سٹیٹ کے اندر یا ایک سے زیادہ سٹیٹس کے اندر تو پھر اس کے لئے ایک مستقل ہاتھ بندی کا ایک آرڈر جو ہے جو کسی عدالت نہیں دیا ہوگا یا عدالتی حکم کے ذریعے ہوگا یا کسی رواج کے ذریعے یا کسی اپنا قانون کے ذریعے وہاں پر ایمپلیمنٹ ہوگا آرڈری ایمپلیمنٹ ہوگا اگر فرسٹ ایمپلیمنٹ ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی عدالت دگری آ جائے گی اگر اس کی آرڈری ایمپلیمنٹ ہے تو اس کے مطابق اس کے لئے پھر ایک حد بندی کا ایک طریقہ کار جو ہے یہ جو بورڈ آف ریونیو مقرر کرے گا اور جو کولیکٹر ہے اس علاقے کا پھر اس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان وہ زمین جو ہے ان کی جو اسٹیٹ ہے ان کے درمیان حد فاصل کھینچ دے گا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو دفعہ آزا کی سب کلاس ون جو ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کی ہے اس کے طرح کسی مستقل حد بندی کا حکم صادر ہو جاتا ہے بورڈ آف ریونیو کی طرف سے اور تو کولیکٹر ایک مستقل حل بندی قائم کر دے گا اس کے لیے اپنے کاغذات مال کے اندر پھر وہ ایک طریقہ کار بنا دیتی ہیں اور ایسی زمینوں کے درمیان جو مالکان ارازی ہوتی ہیں ان کے شیر کے مطابق ان کے حصے کے مطابق ان کے حصے کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایٹھ آزا کی دفعہ جو ون سیونٹین ہے اس کو بروڈ کار لاتے ہوئے یا دفعہ ایکیس کو بروڈ کار لاتے ہوئے ان کے وہ جو حصے ہیں ان کو پھر تقسیم کیا جائے گا ان کے رائٹس کو ان کے شیر کو ان کے رکبے کو دیکھتے ہوئے تیسری بات یہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کولیکٹر کے لیے یا بورڈ آف ریونیو کے لیے یا ریونیو افیسر جو ہوگا جب وہ ہاتھ بندی کے لیے موکے پر جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جو زمینیں ہوں گی یا ایسی اسٹریٹس جو ہوں گی جو دریاء برد ہو جاتی ہیں تو ان کے جب وہ ہاتھ بندی ان کے درمیان کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس زمین کے اوپر جو ایک وہ جو سرکل کے اندر یا ایک خسرہ نمبر کے اندر جو زمین آتی ہے ان کے حالات کو مدنظر رکھے گا ان کے مالکان کا مدنظر رکھے گا یا مالکان کی حقوق کا خیال رکھے گا اور ایسا طریقہ مقرر کرے گا کہ جو مبنی بر حق ہو یا مبنی بر انصاف ہو اور اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو چوتھی بات انہیں یہ کی ہے کہ جو حد بندی یہ ریونیو افیسر یا کولیکٹر اپنا کسی علاقے کے لیے ڈیٹرمن کرے گا اور اس کی اوپر تمام فریقہین آرازی کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ سارے اس کے اوپر آرازی پر رضا ہیں اگر وہ اس کے اوپر خوش ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حد بندی کو اگر مستقل کیا جانا مقصود ہے تو پھر وہ اس کی منظوری جو ہے پھر وہ کمیشنر سے اس کی منظوری لیں گے اگر کمیشنر منظور کر لیتا ہے تو پھر یہ ان کے لیے ایک پرمنٹ آرڈر بن جائے گا اور میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کا شیئر کریں اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک اجازتیں اللہ حافظ